اب جو خبر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ دل کو جھک جھوڑ دینے والی خبر ہے اور پردھان منطری نریندر مودی کے سوچھتہ ابھیان پر بھی سوال اٹھاتی ہے کیا غریب مزدور کی زندگی کے سرکار اور پرشاہسن کے نظر میں کوئی قیمت نہیں مزدور دیوست والے دن حیدرباد میں دو مزدوروں کی موت کے بعد ان کے پریوار میں جو ماتم ہیں اس کا کیا کسی کے پاس کوئی جواب ہے کیا اس حادثے کا کوئی ذمہ دار ہے کیا یہ حادثہ ہے یا ہتھیا دل کو جھک جھوڑنے والی چیخ پکار مودی کے سوچھتہ مشن پر سب سے بڑا داغ موت کے کنڈ کیوں بنتے ہیں مینہول مجدوروں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں یہ موت نہیں ہتھیا ہے مجدوروں کی موت کے کسوروار سرکار اور پشاہسن عیدرباد کے سلطان بازار علاقے میں رویوار کو دو مجدور دس فیٹ گہرے ایک مینہول میں صفائی کے لیے اترے تھے لیکن گندگی کے امبار میں انہیں کس طرح اتارا گیا یہ انہیں دیکھ کر ہی سمجھا جا سکتا ہے مینہول میں اتارنے سے پہلے سرکشہ انتظام کیوں نہیں کیے گئے مجدوروں کو کیوں نہیں دیا گیا تھا ماسک دستانہ اور ٹارچ آپات اس تھیتی سے نپٹنے کے لیے کیا انتظام کیے گئے تھے مجدوروں کے مینہول سے نکالنے میں بھی لاپرواہی کیوں گندگی کے جس جان لیوہ مینہول میں انہیں اتارا گیا اس میں تو لاپرواہی برتی گئی جب مینہول میں زہریلی گیس سے ان کا دم کھٹ گیا تو رسی سے جس طرح کھینچ کر انہیں نکالا گیا اس سے اگر ان میں تھوڑی بہت جان بچی بھی ہوتی تو بھی یہ صحیح سلامت نہیں نکلنے والے تھے ذرا سوچئے جن مجدوروں کو اس وقت دیکھنے کے لیے بھی ماسک لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہو ان مجدوروں کو جان لیوہ گندگی کے بیچ بغیر ماسک کے اتار دینا کیا جان لیوہ لاپرواہی نہیں تھی مجدوروں کو باہر نکالنے کے بعد بچانے کا دکھاوا بھی پورا کیا جاتا ہے لیکن پیتیس سال کے بیرہ سوامی اور چونتیس سال کے کوٹیاں دم توڑ چکے تھے مجدوروں کی سرکشہ کے لیے سرکار نے بہت سخت نیم بنا رکھے ہیں لیکن وہ سب کاغذ پر ہی ہیں حقیقت حیدر آباد میں ایک بار پھر سامنے نیموں کی کھلے عام دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں نتیجہ یہ ہے کہ دیش بھر میں ہر سال قریب دو ہزار مجدوروں کی مین ہول میں ہی موت ہو جاتی ہے موت کی وجہ سرکشہ مانگو کی اندیکھی ہی ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا مزدور دیوز کے دن ہی حیدر آباد میں ان مزدوروں کی موت سے کھلے گی سرکار اور پشاسن کی نیم کیا یہ چیخ پکار ان کے کانوں تک پہنچے گی ٹی ایس ودھیر حیدر آباد آج تک دیش میں ہر سال ہزاروں مزدور لاپرواہی کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور جنہیں حادثے کا نام دے دیا جاتا ہے لیکن اصل میں یہ حادثے نہیں ہتیا ہوتی ہیں کیونکہ مزدوروں کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے صافتہ اور پل کھلوار ان کے بریواروں کے ساتھ ہوتا ہے دھوکہ استثیتی اتنی بھیاوہ ہے حالات اتنے ڈرابنے ہیں اس کا ایک آنکھلہ جلدی سے ہم آپ کو بتا جاتے ہیں دیکھیں دو ہزار دس میں موت یعنی بے بس جو مزدور مرے ہیں ایک ہزار ساس سو تینٹالیس اور آج کی بات تو اور زیادہ ہے وہ آنکھلہ ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن ایک ہزار نو سو اکیاسی دو ہزار پیرہ میں اور یہ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے موسیقی موسیقی تصویریں آپ کے سامنے کس طریقے سے یہاں پہ ہنگامہ ہوتا ہے کس طریقے سے کلیہ منچ پر موجود ہوتا ہے وہاں پر مار پٹائی چل رہی ہوتی ہے موسیقی